موسیقی آج میں آپ سبھی کے لئے لے کے آئیں ہوں کروہ چوتھ کی اسپیسل سرگی کی بہت ہی مجھے دار اور بہت ہی آسان سی ریس بھی جسے آپ ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا فیل ہوگا اور پیاس بھی نہیں لگے گی تو چلی اس مجھے دار اسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک لیٹر فل کریم والا دودھ لے لیا ہے اور اس کو ہم ایک اوبال آنے تک پکائیں گے تو آپ دیکھ سکتے دودھ میں بہت ہی اچھے سے اوبال آ چکی ہے تو اب ہم گیز کا فلیم آف کر دیں گے اور اس کو ہم ڈک کے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم گیز پہ ایک کڑھائی رکھیں گے اور اس پہ ایک کف گھی ڈالیں گے گھی ہمارا اچھے سے گرم ہونے لگا ہے تو ہم ڈالیں گے اس میں کچھ ڈرائی فروٹس تو ڈرائی فروٹس میں میں نے لے لیا ہے کاجو بادام اور پیستہ ان سب کو ہلکا سا کلر چینج ہونے تک پکائیں گے جس میں بھی ہمیں ڈرائی فروٹ ڈالنا ہو تو ان کو ہم تھوڑا سا گھی میں پہلے تل لیتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے تو لیجے ان کا کلر چینج ہو گیا تو اب ہم انہیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ڈرائی فروٹس نکالنے کے بعد جو ہمارا گھی بچائے ہم اسی گھی میں ڈال دیں گے سیوانیاں سیوانیاں ہم نے باریک والی لی ہے اور ان کو ڈالنے کے بعد اچھا سے چلاتے ہوئے میڈیم آج میں ہم انہیں ہلکا براؤن ہونے تک پکائیں گے آپ انہیں تیل میں بھی پکا سکتے ہیں لیکن گھی میں پکانے سے یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہیں اور ان کو جب ہم براؤن ہونے تک پکائیں گے تو جب ہم انہیں دوڑ ڈالیں گے تو یہ اگدم سے گھولیں گی نہیں اور بہت ہی کھلی کھلی بنیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیوانیاں کا کلر اگدم چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے سے پک گئی ہے تو اب ہم نے جو دوڑ کو کھولا کے رکھا تھا اس کو ہم اس میں ڈالیں گے یہ کڑھائی بھی بہت گرم ہے اور دوڑ بھی ابھی بہت گرم ہے تو ہمیں بہت ہی کیئر فولی دوڑ اس میں ڈالنا ہے اب ہم اس میں سارا دوڑ ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے سے ملاتے ہوئے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے تین منٹ تک پکانے کے بعد اب ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کف چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور چینی ڈالنے کے بعد اس کو بہت ہی اچھے سے ملائیں گے اور پھر اسے ایسے چلاتے ہوئے اسے ہم دو منٹ کے لیے اور پکائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیوئیاں ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں تو جو ہم نے ڈرائی فوٹس کو روشٹ کیا تھا اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے سیوئی میں ہم ابھی کسمس نہیں ڈالیں گے کیونکہ گرم سیوئی ہے اگر ہم اس میں کسمس ڈال دیں گے تو یہ دودھ پھٹ جائے گا تو اسے ہم دو منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ہم اس میں کسمس ڈالیں گے تو لی جی کھیر ہماری ہلکی سی تھنڈی ہو چکی ہے تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں کسمس اب ہم اسے بہت ہی اچھے سے ملا دیں گے تو لی جی ہماری سیوئیہ بن کے تیار ہو چکی ہیں تو اب ہم اسے ایک بول میں سرو کرتے ہیں تو لی جی کروہ چوت کی اسپیسل سرگی بن کے ہماری تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو میری آج کی ریس بھی پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو جرور کلک کریں جسے کی میری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں